تمام ساتھی سورہ فاتحہ شریف مل کر پڑھے آمین 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 جانے جانے سید الولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع الملنبین خاتم النبیجین و اشرف المرسلین جانے کائنات شانے کائنات جانے جانے کائنات سیاہِ لا مقام محبوبِ انسو جان نبیِ غیب دان شفیع مجرمہ وسیلہِ بے قسام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواجِ متوہرات اہلِ بیتِ اطعاء اصحابی مصطفی سلاسلِ ارباہ کے بزرگانِ دین میرے اقاو مولاو ماباو ملجاو قبلہ و قہبہ ازور ووسوس سکالین حادی دہرین شیخ الجن والعنس سید سلطان شاہ عبدالقادر جیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اقاو مولاو ماباو ملجا ازور سلطان المشایخ نظام الحق والدین شاہ نظام الدین اولیاء ماباو بے الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ فقراء صلحاء ارافاء علمائی راسقین اور جس قدر ازرال جہاں موجود ہیں بما اس آجز کم تربندے ہم سب کے عباوجداد کی ارواح تاک خود ہمارے سینوں اور دلوں میں بھی یا رب العالمین اس فاتحہ کا نور داخل فرما دیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکھ ذکرک صدق اللہ بسم اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر پڑیں ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ درود تے درود تے سلام اس حستی تے جدت اللہ آپ درود بھیجتا ہے اس حستی پر درود ہو جو رحمت للعالمین ہے جو شبیع المذنبین ہے جو انیس الغریبین ہے جو خاتم النبیین ہے جو رحمت للعالمین ہے جو سارے رسولوں کے سردار ہے جو محور ومرکز ہے جو اصل الوصول ہے جو اللہ تلالل ہے جو حقیقت الحقائق ہے زمین جن کے سباب سے فلق جن کے سباب سے ہوا جن کے سباب سے عبر جن کے سباب سے دین جن کے سباب سے صدیق جن کے سباب سے عمر جن کے سباب سے عثمان جن کے سباب سے علی جن کے سباب سے شیخ عبدالقادر پاک جن کے سباب سے خواجہ پاک جن کے سباب سے فرید پاک جن کے سباب سے اور تم سب بھی جن کے سبب سے میں بھی جن کے سبب سے اللہ کا ظاہر ہونا بھی جن کے سبب سے ہے اے حضور دن ناردہ جواب جنہیں مرد من کے دے ہو سن ٹیرو 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 گا اے ساڑیاں ماما پاک ماما نے پلیت نہیں ہماری ماما نے ہمیں دودھ اس لیے نہیں پلائے تھا کہ حضور کے نام پر حضور سلمان فارسی بھی راوی ہیں حضور مولا علی بھی راوی ہیں اور بات کیا ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے حبیب پیارے آپ کا رب حرما رہا ہے آپ کا رب جبرید آکر کہہ رہا ہے آپ کا رب کہہ رہا ہے یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ تیرا صدقہ ہے یہ جو زمین ہے یہ تیرا صدقہ ہے زمین سے ایس وصلے بنائیے تیریاں تلیاں نوچوں میں کیے کرے تیریاں تلیاں نو تو ہواہ اس وصلے بنائیے کہ تیرے پسینے نہ لگ کے مہتر ہو جائے رات اس وصلے بنائیے کہ تیرے ذلف دی سیاہی کلوں استہار مگے تو حبیبہ چاند اس لیے بنایا ہے کہ تیرے رکسار سے روشنی پائے گئے یہ پوری کائنات مستویٰ کے لیے ہے ساری کائنات ہو اور کس کا نام لے ہم کوئی ایسا سونا ہے تو بتاؤ واغسرو منکا لمتا رکتو اینی واجملو منکا لمتا لدن نساؤ کھلکتا مبرام من کل ایر کان میں کقد کھلکتا کماتا شاؤ اوپ بریلی کا تاجدار میرا امام بولا اعلیٰ حضرت بریل بھی برمانے لگے برمانے لگے لم جاتی نظیر و کبھی نظر یا رسول اللہ ہماری آنکھ نیاب جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ کلڑے کا تاجدار میرے علی بولا تو کہنے لگے اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جانا کھاں سچا کھاں تے رب دی شان کھاں جس شان تھی بڑی گاں دوسری کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر یہ حضور پر نور شعبہ یومن نشور کی پوری قوت تو ہے ہی نہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور علیہ السلام کی پوری طاقت دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے یہ آپ یقین کریں اس بات پر اپنا ایمان رکھیں کہ حضور پاک کی ساری قوت رب نے ظاہر کی نہیں ہے حضور کی قوت کا تو قیامت کے دن پتا لگے گا جب ہمارے جیسے کنگلے ہوں گے اور صرف حضور کے اشارے پر بخش دیے جائیں گے پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام کی قوت و طاقت کیا ہے جو رب نے انہیں عطا فرما رکھی ہے اور کس کی بات کریں کوئی اتنا حسین ہو تو بتائیں کوئی ایسا خوشبودار ہو تو بتائیں واللہ حضور کو پسینہ آئے تو صحابہ اکرام اپنی شیشیوں میں بھرتے ہیں خدا کی قسم صحابہ اکرام فرماتے ہیں جعور بن عبداللہ حرد بن مالک عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود حضرت مولا علی حضرت عور فاروق حضرت صدیق اکبر سلمان فارسی حضرت کتادہ حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمان حضرت سعید حضرت سلمان فارسی حضرت مکراد جس لین لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام کی فرماتے ہیں جب سرکار گلی سے گزرتے تو عام نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ حضرت یہاں سے گزرے یا نہیں بل پتر کشمو سے مہت کر بتاتے تھے کہ عامنا کا لال گزر گیا ہے یہاں سے تو کس کا نام لے آؤ اور کوئی بتائیں کس کا نام لینے والا ہے ارے بھائی باقی سارے نام بلے بلے پر حضرت نا دے سبحان اللہ حضرت نا دے بولو سارے بولو حضرت نا دے جنیاں غلامہ میں خواجہ اجمیر ہوں جس کے غلاموں میں بابا پرید ہوں جس کے غلاموں میں سلطان باہو ہو جس کے غلاموں میں صدیق اکبر ہو جس کے غلاموں میں مرتضی مشکل پشاہ ہو جس کے غلاموں میں عمر فاروق ہو بتاؤ اس سردار آقا کا عالم کیا ہوگا ایک دن حضرت حضرت جبریل احمی حضور کے پاس پیٹھے ہوئے خطو آگئے حضرت عمر فاروق کون آگئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ آگئے حضرت جبریل احمی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے عمر آ رہے آپ نے فرمی تو انہوں جاند ہے عرض کی تھی زمین سے زیادہ اس کا آسمانوں پر ذکر ہے کہا کس بات کا ذکر ہے کہا اس بات کا شورہ ہے کہ اے تو آڑی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تو توان وڈ کے پرہ سٹتا ہے حضور نے فرمایا چلو اٹھ کھڑا ہو اور عمر کی شان بیان کر اٹھ کھڑا ہو اور عمر کی کس کو حضور نے فرمایا بولو 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 کہ بیان جنہوں حضور کہہ رہے ہیں کر وہ مولوی نہیں کوئی سمجھ آئیے کہ فلانے مدرسے کا پڑا ہوا ہے جامعہ پریدیہ کا پڑا ہوا ہے جامعہ نظامیہ کا پڑا ہوا ہے غوثیہ کا پڑا ہوا ہے سلطانیہ کا پڑا ہوا ہے یہ جبریلِ امیہ ہیں یہ فرشتوں کا استاذ ہے حضور نے فرما اٹھتے اٹھ کے عمر دی شان بیان کر عرض کی تھی میرے آسونے ہاں جی ستارہ سو سال میں بیان کرا کتنے سو سال یہ ستارہ سو سال بیان کرا جبریل کہہ رہے ہیں اس عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتی برے بجمے سے یہ میں پوچھتا ہوں برے بجمے سے عمر کون ہے رحمت العالمین ہے کیا امام المرسلین ہے کیا شبیع المذنبین ہے کیا وہ یہ رحمت العالمین کے ایک غلام کی شان بیان کرنی پڑے جبریل جی نو ستارہ سو سال درکار ہے تو پھر محمد کی شان کون بیان کرے گل ساری سرکار دیئے ہیں گل ساری سرکار دیئے یہ سارے بولو گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے سبحان اللہ سرکار دیئے آپ نے فرمایا اللہ پاک نے لا لا کا آپ نہ ہوتے اگر آپ کو میں نہ بناتا تمہیں اپنا ربو نہ ظاہر نہ کرتا تو یہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اے بھی گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے پنجابہ دیا پانچوں یوں یعنی اے بھی گل ساری سرکار دیئے سبان اللہ سبان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول نماز نہیں گل نہیں اے دماغ میں رکلو اے تو خشک مولویاں ساڑا بیڑا زرک کر دیتا اے نا خشک کنجرہ نے عزور دن نیڑے نہیں آن دیتا سنو نماز پڑا روزہ کرو اور نماز کا کون ملکر ہے اور خدا کا خوف کرو نماز کا بھرز ہوئی اور سرکار کا بسے رحمت اللہ اے دماغ میں رکھو نماز پڑا کرو نماز بعد میں ہے سرکار پہلے سبان اللہ بے شک بے شک ہم نماز نہیں چھوڑیں اس لیے کہ سرکار سے ملی ہے بے شک سرکار سے ملی ہے سرکار نماز نماز سرکار نماز سرکار نماز سرکار نماز سرکار بے شک تاجدار خطب نبود تاجدار خطب نبود تاجدار خطب نبود یہ تو یہ تو یہ تو ہمارا بیڑا در کنہوں نے خوشک ملاؤں نے کیا ہے امت کو اس کی پٹی نہ پڑھانا اس کی طرفانے نہ دینا یہ تو پلاہ ہو اس برید الدین گنجے شکر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیربانی ہو حضرت غوث پاک جنہوں نے ہمیں حضور کے قدموں میں ڈالا ہے سبحان اللہ بے شک انہ بابی آسانوں جیسے آئے میں بسم اللہ اسم اللہ دائے بھی گینہ بھارا ہوں تنال شباد سرور آلم چھپسی آلم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی دے جستہ ایڈ پسارا ہوں تمہیں قربان تنہ تی باؤ جنا ملیا نبی سوہارا یہ تو بھلاو ان بابوں کا کہ جو فرماتے ہیں اس جنگی دے میں ایک مور نچیندہ سانوں کہا باتے کہ بلا سوڑا یار اگر یہ چار بابیں نہ ملتے ہمیں ہمارا بیڑا اس امتظر کو چلا تھا خوشکم اللہوں نے دیو کے بندے بنانے شروع کر دیئے تھے یہ تو کوئی احمد رضا آیا جس نے کہا کہ جس نے فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی تب جا کر لینہ آگے کہیں جا کر سیدھی ہوئی ہے اور اللہ کرے اب بھی ہو جائے اور یہ دماغ بنا لو سالے مسلمان اپنا پھر یہ حضور نہیں تو ککھ بھی نہیں یہ حضور نہیں تو پھر کچھ بھی یہ حضور ہیں تو پھر سب کچھ ہے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ہمیں تو صرف یہ درس دیا جاتا ہے اور تھوڑا عشقی بات کرو منٹ میں مشرق بنایا جاتا ہے آپ سارے بتائیں مجھے کیا بخاری شریف میں نہیں لے لکھا ہوا کہ حضور کا تھوک مبارک صاحبہ نے اپنے موں پر ملائے بولو ادھر اگر کوئی علمات شریف برمائے تمہیں بخاری پڑھنے لگاؤ انتنکھ ہم محمد انتنکھ ہم محمد نحامتن اللہ اس کا کیا معنی ہے یہ بتاؤ امت کو ان غلاموں کو بتاؤ کہ رسول اللہ کا تھوک مبارک صاحبہ مو پر ملتے تھے بتاؤ ان کو کہ حضور کا جب نائی بال کارتا تو صاحبہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بتاؤ اس امت کو کہ حضور نے ناکن تراشے تو حضرت ابو حریرہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیے اور جا کر اپنے گھر والوں سے بولاؤ جدو میں نوکبر وچ رکھو تو میری آنکھاں تے ناکن رکھنا ہو میں نے نمازہ تے بروسہ نہیں لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ تعجدار ختم نبو یہ امت کو بتایا جائے یہ بات امت کو سمجھائی جائے یہ عشق درکار ہے بولو یہ عشق کیا ہے چھوڑ اکل کو اکل 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 نے پہلے کس کو پار لگایا ہے جو اب لگائے گی جتنے پہلے کمیاب ہوئے عشق نہ لوئے ایک بندہ دے سو میں نوجڑا اکل نہ تریا ہو بولو نماز ہو رہی ہو اور حضور قبلے کو چھوڑ کر ادھر پھر جائیں جواب دو جتنے اکل منتے سارے منافق ہو گئے اکل نہ جنا کتنے کم فی قبلہ تو ادھر ہے حضور ادھر گئے ہیں کسی قوم سے گئے ہوں گے صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک میرے مولا پاک علی پاک ہیں جو پھر گئے پیچھے اب قبلہ تو ادھر تھا پھرے کس کے پیچھے دو جواب مجھے تقال قرآن میں چھوڑی ہوئی ہے اللہ فرمدہ جواب دو مجھے کس کے پیچھے پھرے وہ قبلہ تو ایک طرف رہ گیا وہ کس کے پیچھے پھر رہ تھے انہاں کیا زیادہ قبلہ بھی تو ہیں کعبہ بھی تو ہیں جب تک جب تک آپ عشق سے کام نہیں لیں گے بعد بنیں گی اچھا بولو بنیں گی جب تک عشق نہیں آئے گا آباد نہیں بنے گی اور عشق کس کا سروری کائنات کا رحمت اللہ علمین کا خدا بزرگ و برتر کی قسم کا کر کہتا ہوں یہاں تو ولیوں کی محبت ہو تو بندہ جہنم میں نہیں جائے گا اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نوزی میں تو انگال سنانے لگا شہنشاہ بغداد نہیں آپ فرمادر آپ نے ایک خلیبہ ہے وہ دنائے عبو القاسم بزاد عبو القاسم آپ نے فرمایا سنو عبو القاسم انہوں فرمایا آپ نے غوث پاک فرمایا کہا سنو میری اس کا کہا جی سرکارہ فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا عبدالقادر جو تجھ سے محبت کرے اسے بخشوں گا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے غوثیہ نارے غوثیہ تو بجھو جو تجھ سے محبت کرے اسے بخش دوں گا میں کہا یا اللہ ہور آکے جیڑا تیرا مرید ہوئے انہوں بھی بخشاں گا میں کہا یا اللہ ہور آکے جیڑا تیرے محبت کرنا آلے نال محبت کرے گا انہوں بھی بخشاں گا میں کہا یا اللہ ہور فرمایا عبدالقادر قیامت تک جو محبت سے تیرا نام لے وے اسے بھی بخشوں گا سبحان اللہ یہ ایک بات ہے باوی عبدالقادر کی فرید پاک کیا دے ہیں میں نے میرے پیر محین پاک نے فرمایا فریدہ جڑا تیرا مرید او جنتی فریدہ جڑا تیرے مریدہ مرید او جنتی فریدہ جڑا تیرے بوئے وچھو لنگ جائے او جنتی فریدہ قیامت تک جڑا تیرا نا لوے او جنتی خواجہ صاحب فرمائیں یہ غوث پاک فرمائیں یہ اب آؤ مجدد صاحب کی طرف مجدد لبثانی رہا مطلع علیہ فرماتے ہیں میں نے میرے رب نے فرمایا قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے خاتمہ بالایمان پہ جائے گا شہان اللہ او بھائی لوگو یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے اگر مجدد صاحب کی محبت جوزہ ہمیں نہیں جانے دیتی بابِ حرید دی جانمیچ نہیں جاند دیتی وہ اس پاک دی جانمیچ نہیں جاند دی او تو کوئی سوچو تو سہی نا جے غلامہ دی محبت جانمیچ نہیں وڑن دیتی تو آقا دی محبت کے تھو جاند دے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق یا محمد حق محمد یا محمد حق کوئی بات سمجھ آئی ہے تسی جٹ جٹ بندے ہو جٹ جٹ بندے ہو میں بھی پرنڈ ہوئی ہوں حتی کہاں نہیں ہے تو حتیبت دی ہوئی این جی والو بکھرے ہوئے میری بھی ایسی آلت ہے میں آپ کو نہ میرے کلیجے کے ٹکڑو آپ کی طرح سوکھی مثال دن دا ہوں اے دسو کسے دے ما راضی ہوئے وہ جانمیچ سڑے گا بولو انہوں مولوی صاحب نہیں پوچھ لو پھر جے ما راضی ہوئے تو بندہ تردہ ہے ہاں تردہ ہے انہوں ہاں کھو کنجرہ جے ما راضی ہوئے تو دوب نہیں سکتا جے مصطفیٰ راضی ہوئے رہان اللہ یہ تمہیں ویسے ہی حضور سے پھیرتے ہیں نہ پھرنا حضور سے نہ چھوڑنا حضور کو نہ دیکھنا دائیں بھائیں تیرے در سے جو جار پھرتے ہیں در پہ در جوئے